اور اب بات کرتے ہیں زی بزنس کی نیو انڈیا انشورنس کے خلاف مہم کی زی بزنس کی انویسٹیگیشن میں پتہ چلا ہے کہ سرکاری بیما کمپنی نیو انڈیا انشورنس نے گراہکوں سے زیادہ پریمیم وصولہ یہی نئی شکایت کرنے پر کمپنی سینہ زوری پر اتر آئی اور گراہکوں کے پیسے لوٹانے سے بھی اب انکار کر رہی ہے 2007 میں آئی اور دینے نئی میڈ کلیم پولیسی لانچ کرنے پر نیو انڈیا انشورنس کو پریمیم بڑھانے کی چھوٹ دی تھی کمپنی سے کہا گیا تھا کہ سینہ سٹیزن پولیسی ہولڈر سے ادھیکتام پچھتر پرسند تک بڑھا کر پریمیم وصول سکتی ہے لیکن زی بزنس کی انویسٹیگیشن میں پتہ چلا ہے کہ نیو انڈیا انشورنس نے ہزاروں پولیسی ہولڈرز کو چننہ لگاتے ہوئے اس سے بھی زیادہ رکھا موصولی نیوینڈے ایشورنس کی زادتی کا شکار مومبائی کے انند نندو بھی ہوئے تھے انند نندو نے اپنے پتا میکجر نندو کی پولیسی رینیوال کے لیے عرضی دی تھی تب کمپنی نے ان سے دو لاکھ روپے کی میڈی کلیم پولیسی کے لیے ایک ہزار ایک سو بیس روپے زیادہ موصول لیے تھے انند نے کمپنی کے ادھیکاریوں سے شکایت درج کرائی تو سرکاری کمپنی کی دھونس دیتے ہوئے پہلے تو ادھیکاری گھر رہا ہے لیکن بعد میں انند کو ریفنڈ دے دیا لیکن انند کی طرح تمام اور پولیسی ہولڈرز کا پیسہ اب بھی فسا ہوا ہے میرے کو جب بھی پریمیم بھرنے کو آیا تب ہی میں نے تو پریمیم بھر دیا لیکن میرے ایجنڈ نے بولا تھا کہ اتنا ہی بڑے گا پھر بھی میرے کو اس سے بھی زیادہ پریمیم بھرنے کو آیا تو میں نے فائٹ کیا میرے فائٹ کرنے سے میرے کو 1688 کا میرے کو پریمیم ریفنڈ ملا میرے کو کر کے تو میں نے بولا کہ اندیوزل پرسن 1688 میرے کو ریفنڈ ملتا ہے تو آل آور انڈیا میں کتنا بڑا اماؤنٹ رہے گا انند کی طرح دیش میں جاگروک اور ججھارو پولیسی ہولڈرز کم ہے زیادہ پولیسی ہولڈرز کھامیوں کو پکڑ نہیں پاتے جو پکڑ بھی لیتے ہیں وہ پیسے اور سمائے کی بربادی سے بچنے کے لیے من مصوص کر رہے جاتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں کہ نیو انڈیا ایشورنس نے پاچ لاکھ روپے تک کے میڈکلے مولے سینئر سیٹیزن سے کتنی زیادہ رکھا موصولی جن گرہکوں کا ایک لاکھ روپے تک سموشورڈ تھا ان سے قریب چار سو روپے دو لاکھ روپے تک سموشورڈ پر ایک ہزار ایک سو بیس روپے تین لاکھ روپے تک کی پولیسی لینے والوں سے ایک ہزار چھے سو ساٹھ روپے چار لاکھ روپے تک کی بھیمے پر دو ہزار دو سو دس روپے اور پانچ لاکھ روپے تک سموشورڈ والی پولیسی پر دو ہزار سانت سو بیس روپے زیادہ وصول آ گیا گلتی پتا چلنے کے بعد بھی نیو انڈیا ایشورنس نے پولیسی ہولڈر سے اگست دو ہزار ساتھ سے مئی دو ہزار آٹھ تک جبریہ وصولی جاری رکھی زیوزنس کی جانچ میں خود کمپنی نے مانا ہے کہ اگست دو ہزار ساتھ سے مئی دو ہزار آٹھ کے بیچ تیس ہزار سے زیادہ پولیسی ہولڈرز کی پولیسی رینیو کی گئی ہر سینئر سیٹیزن کی پولیسی پر اوستان پاندرہ سو روپے اتریکت وصولی گئے ہو تو پولیسی ہولڈرز کو قریب ساڑھے چار کروڈ روپے کا سیدھے سیدھے چونہ لگا نیو انڈیا ایشورنس دیش کی سب سے بڑی جنرل انشورنس کمپنی ہے سرکاری کمپنی ہونے کی وجہ سے بھی کسٹمرز اسی کمپنی سے پولیسی لینہ زیادہ اوچھت سمجھتے ہیں لیکن لگاتار ایک سال تک پولیسی ہولڈرز سے زیادہ پریمیم لینے سے کمپنی کے وشواس پر سوالیا نشان لگا ہوا ہے ہیرانی کی بات یہ ہے کہ نیو انڈیا ایشورنس اپنی گلتی مان کر پولیسی ہولڈرز کو پیسے لوٹانے کی بچائے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے کمپنی نے خود سے پیسے لوٹانے کے بچا ایک سرکولر جاری کر کیے نیم بنا دیا کہ کیول انہی کے پیسے ریفنٹ کیے جائیں گے جو کمپنی کو ارزی دیں گے لیکن حقیقت میں ارزی دینے والوں کو بھی ریفنٹ دینے کے لیے خوب دوڑایا جا رہا ہے اموڑ دیتھے زیوزنس ممبئی ویسے نیو انڈیا انشورنس نے پولیسی ہولڈرز سے زیادہ پریمیم وصول کر گراہکوں کو تو چونہ لگایا ہی ہے آٹی آئی کے ذریعے جانکاری مانگنے پر بھی پولیسی ہولڈرز کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ کینٹری سوچنا آئیوک میں شکایت کے بعد بھی اگلت جانکاریاں دی جا رہے ہیں زیادہ پریمیم وصول نے اور پھر ریفنڈ نہ کرنے والی نیو انڈیا انشورنس کو کنزومرز کی پرواہ نہ پہلے تھی نہ اب ہے کیونکہ چار سال بات بھی نیو انڈیا انشورنس پولیسی ہولڈرز سے وصولی گئی ایکسٹرہ رکم لٹھانے کو تیار نہیں ہے زی بزنس انویسٹیگیشن میں پتا چلا ہے کہ کمپنی پولیسی ہولڈرز سے دھوکہ دیڑے کے ساتھ ہی سوچنا ادھیکار نیاموں کی بھی دھجیاں اڑا رہی ہیں آٹی آئے کے تہت پچاس ارضیہ دینے کے باد بھی کمپنی ڈھنگ سے جواب دینے کو تیار نہیں ہے کیندری سوچنا آئیوگ میں بھی ماملے کی پانچ بار سنوائی ہو چکی ہے لیکن کمپنی وہاں بھی جواب کے بدلے چھانسہ دے رہی ہے کیندری سوچنا آئیوگ نے اپنے آدیش میں لکھا ہے کہ کمپنی کو خودی ایکسٹرہ پریمیم کی رکم لوٹا دینی چاہیے تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ کمپنی نے جان بوچ کر رکم نہیں لوٹائی لانکھوں پولیسی ہولڈر سے جس طرح جبریہ وصولی کی گئی ہے اس سے لگتا ہے کہ کمپنی نے سینکڑوں کروڑ روپے جھٹائے ہوں گے لیکن یہ سوال بھی ہے کہ آخر کمپنی کیس دم پر پولیسی ہولڈر سے لے کر سوچنا آئکتا کو گمراہ کر رہی ہے حیرانی اس بات سے بھی ہے کہ ہر پریس کانٹرنز میں گراہکوں کے بھلائی کی مالاج اپنے والے آئیر ایڈی کے عادی کارے بھی خاموش ہے آئیر ایڈی نے شکایتوں کی تحقیقات کرنے کے بجائے بار بار پولیسی ہولڈرز کی چٹھی کمپنی کے پاس بھیج کر ماملہ سلجانے کو کہا کیا آئیر ایڈی نے اس ماملے میں اپنا رول کے اول پوستمن تک سیمیت کر لیا ہے بھلا جو کمپنی گراہکوں کے پیسے نور اٹھانے کی ٹھان کر بیٹھی ہو وہ محض آئیر ایڈی کے نصیحت پر کیسے مان جائے گی رٹی ایپلیکیشن سی ایسی کا آرڈر اور باقی سارے کاغذات بھی ہمارے پاس ہے زی بزنس نے آئیر ایڈی اے اور نیو انڈیا ایشورنس دونوں کو اس پر ریاکشن دینے کے لیے ایمیل لکھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چار سال سے ریفنڈ کے لیے جوجرے پولیسی ہولڈرز پر آخر آئیر ایڈی اے کس طرح سے ریاک کرتا ہے کیندریوں سوچنا آئیوک کے آدیش کو نکار چکی نیو انڈیا ایشورنس نے سیکٹر کے ریگولیٹر آئیر ایڈی کی آدیش کو بھی کڑے دان میں ڈال دیا ہے آئیر ایڈی اے نے نیو انڈیا ایشورنس کو دس دن میں معاملہ سلجانے کو کہا تھا لیکن تین مہنے بعد بھی نتیجہ صفر ہے امول دیتھے زی بزنس ممبئی اور امول ہی اس وقت اماسہ زیادہ جانکاری کسان جڑے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں امول زی بزنس نے اپنی مہم کو آکے بڑھاتے ہوئے یہ تمام سوال اٹھائے ہیں نیو انڈیا انشورنس کے غلاف کس طرح سے وصولی ہوتی ہے لیکن یہاں پر اہم سوال ابھی بھی یہ بنا ہوا ہے کیا آئیر ایڈی اے نے اب تک کسی طرح سے کوئی ریاکشن یا پھر سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے کیونکہ تمام گروینسز آئیر ایڈیا کے پاس بھی جاتے ہوں گے جی بلکل یہ جو سٹوری ہے ہم اپنے درشکوں کو پوری ساؤدھانے کے ساتھ بتا رہے ہیں کیونکہ نیو انڈیا ایشورنس بہت ہی بڑی انشورنس کامپنیز ہیں سرکاری جنرل انشورنس کامپنیز میں سب سے بڑی جنرل انشورنس کامپنیز جس کا مارکیٹ شر سترہ پسنٹ ہے جس کے لاکھوں پولیسی اولڈر ہے اس لئے پوری ساؤدھانے کے ساتھ یہ سٹوری ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں یہ سٹوری کرنے سے پہلے ہم نے نیو انڈیا ایشورنس اور آئی ایڈی دونوں کو خط لکھا ہے لیکن ابھی تک ان سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا حالانکہ رٹی کے ذریعے اور یہ اپلیکیشن کی ساری جانکاری ملنے کے بعد آنند نندو نے بھی آئی ایڈی سے فالو کیا تھا جس کے اوپر تین لیٹر ملے تھے آئی ایڈی نے حالانکہ نیو انڈیا ایشورنس کو دس سے پندرہ دن کا سمائی دیا تھا ایشو ریزول کرنے کے لیے لیکن یہ ایشو ریزول نہیں ہوا ایک سال تک اگست دوہزار ساتھ سے میں دوہزار آٹھ ایک سال تک نیو انڈیا ایشورنس پچاس سے ساٹھ اور ساٹھ سے زیادہ عمروالے سینئر سیٹیزنسے ایکسٹرا پریمیم چارج کرتی گئی جس میں لاکھوں پولیسی ہولڈرز ہو سکتے ہیں جو رٹی فائل کیا کیا تھا اس میں نیو انڈیا ایشورنس نے خود قبول کیا ہے کہ انہوں نے تیس ہزار ایک سو ستاسی پولیسی ہولڈرز کے پولیسی ہولڈرز نے ان کے پاس پولیسی رینیو کی گئی تھی جس میں سے انہوں نے صرف تین ہزار لوگوں کو ہی ریفنڈ دیا یعنی کہ تیس ہزار میں سے اگر پچیس ہزار لوگوں کو انہوں نے ریفنڈ نہیں دیا ہے نیو انڈیا ایشورنس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انہی لوگوں کو ریفنڈ دیں گے جو ہمارے پاس آئیں گے اور جو ہمارے پاس کمپلینڈ کریں گے یعنی کہ لاکھوں لوگوں کو نیو انڈیا ایشورنس نے ریفنڈ نہیں دیا ہے جس کی تعداد بہت بڑی ہو سکتی ہے جو دوسری جان کر نیو انڈیا ایشورنس نے رٹی کے ذریعہ ہمیں دی تھی اس کے مطابق جو پچاس سے ساٹھ سال کی عمروالے لوگ ہیں وہ قریب دو سے دو لاکھ چواتر ہزار ہیں اور ساٹھ سے زیادہ عمروالے لوگ ایک لاکھ تہتر ہزار ہیں یعنی کہ ساڑھے چار لاکھ لوگوں نے ان کے پاس پولیسی رینیو کی تھی جس میں سے زیادہ سے زیادہ سینئر سیڈیزن تھے اگر ساڑھے چار لاکھ لوگوں نے کم سے کم ایک ہزار ایک لاکھ سموشور کی پولیسی رینیو کی ہے تو اس پر کم سے کم ایک ہزار روپے زیادہ نیو انڈیا ایشورنس نے چارج کی ہے یعنی کہ اس پر یہ بہت کروڑوں میں کروڑوں کروڑ میں یہ ماملہ سامیر کا فراوڈ ہو سکتا ہے سی آئی سی نینی سنٹر انفارمیشن کمیشن نے بھی یہ بتایا تھا کہ یہ ماملہ بہت ہی گمبیر ہے اور نیو انڈیا ایشورنس کو اس میں بہت ہی ساودانی سے دکھل دینی پڑے گی لیکن تاجب کی بات ہے کہ پچھلے چار سالوں میں بھی ابھی تک یہ ماملہ اُلجا نہیں ہے نیو انڈیا ایشورنس نے ابھی تک سلجا نہیں ہے شکریہ آپ کا امول یہ جانکاری دینے کے لیے تو ایک طرح سے گراہکوں کو چونہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے نیو انڈیا انشورنس کے طرف سے ایک بڑی کمپنی جس پر جو گراہک ہیں وہ آنکھیں موند کر وشواس کرتے ہیں لیکن ان سے زیادہ پریمیم وصولہ جا رہا ہے اور زیادہ پریمیم وصولنے کے چکر میں اترے سے جو گراہک جڑ رہے ہیں نیو انڈیا انشورنس سے انہیں لوٹا جا رہا ہے اسی بہانے زیادہ پریمیم وصول کر شکریہ آپ امول یہ تمام جانکاری دینے کے لیے آگے